نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈراؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آوازوں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے زیادہ آڈیو نوویلز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکشن ملتی رہے غازی اپیزوڈ ایٹ ابو شجا ابو اقا میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا are you waiting for someone are you from armed forces کیا تم کسی کے انتظار کر رہے ہو کیا تم مسلح افواج میں ہو میں نے اسا کہا کہ جناب آپ نے آدھا درست کہا ہے میں ایک صاحب کے انتظار میں ہوں لیکن میں سویلین ہوں وہ سر تا پیر ایک فوجی تھا اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے what a shame کہ تم جیسا انسان فوج میں نہ ہو اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو اور میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا میں نے اپنا تعرف کرایا تو اس نے کہا کہ میں فوج میں کرنل ہوں اور جنرل ہیڈکوارٹرز میں کام کرتا ہوں میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو میں نے جواب دیا sir this is observation and face reading میں نے اس کے چہرے کو بہور دیکھتے ہوئے اپنی بات چہری رکھی آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ انتہائی قوت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی شام کا وقت جو آپ کے ماضی کی تل خیادوں کو یاد تازہ کرتا ہے آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں کرنل حقہ بکہ چند لمحے مجھے تکتا رہا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کرنل بڑی مشکل سے اپنے آسوں کو ضب کر رہا ہے وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایک پیک بنا کر میرے سامنے رکھا سوڈا یا پانی میں نے جواباً آن ڈا راکس کہا اس نے میرے گلاس میں برف کے چند اکڑے ڈال دیئے کرنل نے میری کی ہوئی باتوں کا کچھ جواب نہ دیا لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر مسررت ہوئی اور جب جی چاہے شام کو میرے پاس آ جائے کر کرنل نے کچھ دیر بعد اپنے بٹ مین کو بلانے کے لئے سر پیچھے کیا تو میں نے اپنا گلاس لان کی گھاس پر انڈیل دیا تھوڑی دیر کے بعد معذرت چاہتے ہو اس کے پاس سے اٹھایا اس کرنل کا نام شنکر تھا اور بعد کے اوراک میں آپ پڑھیں گے کہ اس کرنل کی وجہ سے مجھے کتنی کامیابی ہوئی میں کلب سیکیٹری کے دفتر میں گیا وہ مجھے لے کر کلب کی بار میں صوفوں پر بیٹھے ایک گروپ کی طرف لے گیا اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ کرنل مدن بیٹھے ہیں اور ان کے قریب جا کر اسے کہا سر یہ صاحب دن کو بھی آپ سے ملنے آئے تھے کرنل مدن نے سوال یہ نظروں سے میری طرف دیکھا میں نے اسے کہا کہ میں جوشی کے رفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں جوشی کا نام میں نے خود گڑھ لیا تھا کیونکہ بھارت میں نام کے آخر میں جوشی بہت استعمال ہوتا ہے کرنل مدن نے چند لمحے ذہن کو قریدہ اور کہا یو مین کولنل جوشی آف الیون پنجاب میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ میری ان سے دور کی رشتہ داری ہے میں چوپڑا ہوں کرنل ہستے ہوئے اٹھا بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ جوشی اور میں جیسور میں اکھٹے تھے سابقہ مشرقی پاکستان کی ایک چھاؤنی جہاں اکتر کی جنگ میں گمسان کرن پڑا تھا اور پاکستان اور بھارت کی پنجاب رجمنٹوں نے انتہائی بہادری سے دو بدو لڑتے ہوئے بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا کرنل نے مجھے پینے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی اور کہا کہ آپ سے ملنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں دہلی میں بہت بور ہو چکا ہوں خصوصا شام گزارنی تو ایک عذاب ہے اس لئے آج دن کو بھی آپ سے ملنے آیا تھا اور اب بھی اس لئے آیا ہوں کہ کم از کم ایک شام تو ستھرے ماحول میں گزر جائے کرنل نے جوابا کہا کہ بی مائی گیسٹ میں یہاں قلب میں ہی رہتا ہوں اور قلب سیکیٹری کو ابھی بلا کے کہے دیتا ہوں کہ تم جب بھی قلب میں آنا چاہو تمہیں میرے مہمان کی صورت میں ٹریٹ کرے اس کے ساتھ ہی سرگوشی میں مجھے کہا کہ جب اکیلے آؤ تو اپنا بل ضرور ادا کر دیا کرنا میں نے کہا I will and thanks for your hospitality کرنل نے اپنے ساتھیوں سے میرا تعرف کر آیا ان کی گفتگوگو سلسلہ جو میری آمد سے ٹوٹ گیا تھا پھر شروع ہو گیا اور میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگا میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افسران سے روشناسی اور بے تکلفی ہو جائے اور میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے گھل مل گیا کلب میں آفیسرز ایوننگ چیکٹس میں یا ایوننگ سوٹس میں آ رہے تھے وہاں پر فوجی افسران کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے آفیسر چاہے کسی بھی رینک کا ہو بار کے دروازے سے داخل ہوتے ہو اٹینشن ہو جاتا ہے ملکل اسی طرح جیسے بغیر ٹوپی کے سیلوٹ کیا جاتا ہے جو اکدکہ سیویلین آ رہے تھے وہ سیدھے داخل ہو جاتے تھے اس دوران کلب کی امارت کے اندر سے زیادہ باہر لان میں رونک تھی لان میں درجل و ٹیبل اور کرسیاں رکھ دی گئی تھی اور نوجوان آفیسر اور چند جوڑے وہاں بیٹھے تھے کرنل مدل نے قریب ایک گھنٹے بعد کارڈ روم میں مجھے ہمراہ چلنے کی دعوت دی میں نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تاش کے کھیل خصوصاً پرچ کھیلنا نہیں آتا کرنل کے ہمراہ اس کے دو تین ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے یہ سب میجر یہ کرنل تھے جو باقی بیٹھے رہے میں نے تھوڑی دیر بعد ان سے اجازت لی اور لان میں چلایا ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ کیپٹن اور نئے میجر تک کے افسران بہت مہتات ہوتے ہیں جبکہ ہائی براوس یعنی میجر سے اوپر کے افسران زیادہ احتیاط نہیں کرتے اگر انہائی براوس سے میل جول ہو جائے تو پھر نوجوان افسر بھی سینئرز کے ساتھ ملنے جننے وعدوں پر شک نہیں کرتے میں کچھ دیر لان میں ایک کونے سے دوسرے کونے کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ٹہلتا رہا اور پھر واپس اپنے ہوتل چلا آیا دیلے میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد ہی بولہ باندی شروع ہو گئی اور پھر گھٹا یوں ٹوٹ کر برسی کے ہر طرف چلتھل ہو گیا یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ بھارت میں جاسوسی کا یہ واقعہ بلکل اصلی واقعات مبنی ہے یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں اور نہ ہی اس میں زیب داستان کے لیے کوئی اضافہ کیا گیا ہے ہم پانچ افراد جو پاکستان سے مشن کی تکمیل کے لیے بھارت آئے تھے کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے یہ تو ہمارا جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطرناک کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور خود والنٹر کیا تھا بھارت میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا ذکر بعد کی اقصاد میں آئے گا دہلی میں آشا سے ملنا سرویسز کلب میں کرنل شنکر اور کرنل مدن سے ملنا میرے ساتھیوں کا آرمی ہیڈکارٹرز کے سویل ملازمین کے دفتری اور گھریلو حالات کی چھانبین اور اس کے علاوہ ہماری مزید بھاگ دوڑ اور کوششوں کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم ہیڈکارٹرز میں نہ صرف داخل ہو سکیں بلکہ وہاں رابطے بھی پیدا کر کے اہم معلومات حاصل کر سکیں ایک رابطے کو تلاش کرنا اور اگر اس میں ناکامی ہو تو پھر دوسرے رابطے کی تلاش کے بجائے میری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن یا اپنے حدف پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے اس سے نہ صرف وقت کی بجت ہوتی تھی بلکہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملنے کا بھی قوی امکان تھا ہمیں تازہ ترین معلومات اور ان کا تسلسل قائم رکھنے کی ضرورت تھی اور اس کے لئے ہم چند نہیں بلکہ سیکروں رابطے تلاش کرنے کو تیار تھے چاہے وہ عالی ترین ہو یا کم تھے ہم اپنے مقصد کے حصول کے لئے انتہائی بلندی اور پستی کی انتہائی کہرائیوں میں گرنے کو بھی تیار تھے اسے آپ جنون کہلیں وطن سے محبت یا سکوت تھاکہ کے لگے ہوئے زخموں کا درد کہ ہم ہر خطرے اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کوشہ تھے اگلے دن بارش کی نظر ہو گیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سروسز قلب میں گزارے لیکن کامیابی کی کوئی صورت بکھائی نہ دی موچھوالے کرنل شنکر سے بھی لان میں دو بار ملاقات ہوئی اس کا میرے ساتھ رویہ تضادات کا مجموعہ تھا ایک طرف وہ پہلی ملاقات میں میری گفتوگو سے کچھ محتاط سا لگتا تھا شاید وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں دوسری طرف وہ میری کمپنی سے خوش تھا اور ہر ملاقات کے خاتمے کے بعد آئندہ ملنے کے لئے زور دیتا تھا اس کے محتاط رویہ کے پیش نظر میں نے بھی اس سے کبھی ہیڈکارٹرز کے مطالق بات نہیں کی ایک روز میں اس کے پاس سات بجے شام گیا تو وہ اپنے کمرے میں تھا میں نے دروازہ نوک کیا تو بیٹ مین نے اسے بتایا وہ مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا کرنل شنکر کے پاس دو کمروں کا سیٹ تھا بیڈروم اور سٹنگ روم تھوڑی دیر بعد کرنل وردی پہنے بیڈروم سے باہر آیا اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اس نے کہا کہ وہ ارجنٹ میٹنگ کے لئے ہیڈکارٹرز جا رہا ہے اس لئے وہ میرا ساتھ نہ دے سکے گا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بریف کیس میں نہ جانے کتنی اہم فائلیں ہوں گی اتنی مختصر بات کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے پارکنگ میں ایک ہندوستانی گاڑی ہیڈکارٹرز کے نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی تھی کرنل نے ہاتھ ملایا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کرتے چلا گیا اگر مجھے پہلے سے شام کے حالات کا علم ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بریف کیس کے حصول کے لئے کرنل کو ختم کرنے سے بھی پریز نہ کرتا لیکن اب یہ بے سوت تھا اس بریف کیس کے حصول کے لئے مجھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاگی کو بھی استعمال کرنا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنل کے بیٹمین کو پانسنی کی کوشش کرنیا میں ان چند دنوں میں اپنے ساتھیوں سے بھی ایک بار ملا وہ سب اپنی کوششوں میں مصروف تھے لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تھی ہم نے یہ صحب لگایا کہ جتنے کم عرصے میں ہم نے احمد نگر کی فائلیں پاکستان بھیجوائیں تھیں اس بڑی کامیابی سے ہمارے سینئرز ہمارا خاصہ بلند ایمیج بنا چکے ہوں گے کانٹیکٹ کی آمد میں بھی کم وقت رہ گیا تھا فائلوں کے حصول میں کامیابی پر ہمیں اپنے سینئرز کا رد عمل بھی دیکھنے کی خواہش تھی میں چاہتا تھا کہ اس بار بھی اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے مزید مواد بھیجوں اس کے لیے میں کرنل شنکر کے بیٹمین کو ایک بار ٹٹولنا چاہتا تھا اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو پھر گھی تو نکالنا ہی تھا تو چاہے ٹیڑی اگلی سے نکالنا کرتا تھا اس دوران آشا کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ شام کو چار بجے اکبر ہوتل کی کافی شاپ میں اسے ملو میں چار بجے اکبر ہوتل گیا کافی شاپ میں آشا ایک خوبرو جوان کے ساتھ بیٹھی تھی میں بھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اس کی ٹیبل پر چاہوں یا نہ کہ آشا نے آواز دے کر مجھے بلایا اور اس جوان سے متعارف کر آیا وہ ایمی ایس کے ایک برگیڈیئر کا لڑکا تھا اور زیر تعلیم تھا آشا نے یا تو میرے قرب حاصل کرنے کے لیے مجھ جلانے کی کوشش کی تھی اور یا پھر اس کے شوہر کے ٹھیکوں میں ایک اور ٹھیکہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا وہ جوان فون کرنے کے لیے لابی کی طرف گیا تو آشا نے بتایا کہ میرا دوسرا خیال درست تھا میں ان کی ٹیبل پر قریب آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا اس دوران آشا کبھی اس نوجوان کے قریب ہو کر سرگوشی میں اس سے بات کر دی اور کبھی بے تکلفی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی اور اس نوجوان سے میرے چائے کے کاروار کو بڑھا چلھا کر بیان کر دی کبھی مجھے اس کی شاہ خرچیوں کا بتاتی مجھے بہت جل ہی محسوس ہوگئے کہ آشا کا مجھے یہاں بلانے کا مقصد بایک وقت دو شکارت کرنا تھا وہ ہم دونوں میں رقیبانہ جذبات پیدا کرنا چاہتی تھی کہا کہ ہم دونوں سے اپنے مقاصد پورے کر سکے آشا سے دوبارہ جلدی ملنے کا وعدہ کر کے میں ان کے ٹیبل سے اٹھایا آشا نے مجھ سے تعرف کے بعد بہت جلد ہی اپنی نیجی زندگی کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا میرے خیال میں اس کی وجہ استفاجی زندگی کی محرومیوں اور اس کے شوہر کا اسے محض ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا جہچند جیسے بڑے سے اس کی شادی کی وجہ اس کے والد کی مالی مجبوریاں تھی لیکن جہچند نے بھی اپنے کاروبار میں اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اب یہ پڑھی لکھی جوان حسین عورت اپنے شوہر اور اپنے سماج سے باغی ہو چکی تھی جب میں نے اسے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں بمبئی مخاصہ بڑا کاروبار ہے اور اس کے حسن سے بہت متاثر ہوا ہوں تو آئین ممکن ہے کہ آشا نے اپنی مستقبل کو میرے ساتھ وابستہ کر کے سنہرے سپنے دیکھنے شروع کر دیئے ہیں بہرحال آشا کے رویے سے میں نے محسوس کہا وہ فیلحال میرے کام نہیں آسکتی اور اپنے ہوتل پہنچتے پہنچتے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آشا کو اسٹینڈ ٹو کوزیشن پر رکھ کر دیئے اور ممکن ذرائع کو استعمال کر دیئے جن میں میرے ساتھوں کی مہیہ کردہ معلومات کرنل شنکر کا بٹ مین اور آشوکہ اور اکبر ہوتل میں شامع گزارنے والے فوجی اور سران اور ان کی بیگمات شامل تھی میں اگلی صبح محلہ فراش خانہ میں گیا ساتھیوں کے مکان کے سامنے ایک مخصوص آواز نکالی اور واپس بڑی سڑک پر آ گیا تھوڑی دیر میں میرا ٹرانس میٹر والا ساتھی وہاں پہنچ گیا میں نے اسے شام کو ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ کے لیے کہا جس میں وہ چاروں اپنی اپنی کارکردگی سے مجھے آگا دے اس میٹنگ میں چاروں نے کہا کہ فیلحال کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی کیونکہ بارش کی وجہ سے دیلی کی بھیڑ بھار میں خاصی کمی آ چکی ہے اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا ہے قارین اکرام جاسوسی کے فرضی افسانے اور فلموں میں جو کچھ آپ پڑھتے اور دیکھتے ہیں وہ سب خیالی تخیل ہوتا ہے جس کی کوئی حد تک نہیں عملی طور پر جاسوسی ایک تھکا دینے والا اور کسی ایک حدف کے حصول میں مہینوں کو کوشاں رہنے کا نام ہے اور بعض اوقات اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گیارہ سو پچاسی دن جو میں نے بھارت میں گزارے ان میں بعض اوقات ہفتوں بلکہ مہینوں ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں سائق کرنے پڑے ہر روز ایک نئی کامیابی آپ کو صرف خیالی افسانوں یا 007 قسم جی فلموں سے ہی مل سکتی ہے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسرے روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا دن تھا مقررہ وقت پہ کانٹیکٹ آ گیا بھیجنے والی ڈاک ہم نے پہلے ہی تیار کر کے اس کا پیکٹ بنا لیا تھا میں نے کانٹیکٹ سے ڈاک اصول کی اور اپنا پیکٹ اسے دے دی اور جلد از جلد زگزگ راستہ اختیار کر کے تاکہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو اسے جھٹک سکوں اپنے ہوتل پہنچا اس بار ساری ڈاک سفید کاغذوں پر مشتمل تھی میں نے ان کو کرمی پہنچائی تو الفاظ اُبھار آئے میری بھیجی ہوئی دونوں فائلیں انہیں مل چکی تھی میری اس کامیابی کو بہت سراہا گیا بہترین الفاظ میں مجھے شاباش اور مبارک دی گئی میرے ساتھیوں کے لیے بھی علیہ اہدہ علیہ اہدہ تعریفی و شاباش کی خطوط تھے ہمارے گھروں میں سب خیریت کا مزدہ بھی تھا میرے خط میں لکھا تھا کہ میری کا ارتکردگی کے عوض بیس ہزار روپیا میرے گھر والوں کو پہنچا دیا گیا ہے ان دنوں پاکستان میں چائے چینوں بناسبتگی کی بہت کمی تھی اس لیے ہم پانچوں کے گھروں میں یہ اشیاء وافر مقدار میں بھیج دی گئی تھی مجھے پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک نائے اور انتہائی اہم مشن سوپا گیا تھا ہماری ایجنسی کا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا یہ مجھے اس ڈاک کے ذریعے معلوم ہوا احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میری کرپ کو بھی یہی مشن اپنے طور پر کرنے کے احکام ملے اور یہ مشن تھا کہ تارہ پور کے ایٹمی بجلی گھر سے انریچڈ یورینیم کہاں بھیجا جا رہا ہے اور اس کام میں لائے جا رہا ہے اس کے مطالق ہر ممکن معلومات حاصل کرنے تھے اس ڈاک میں بھی ہمارے لئے تیس ہزار بھارتی روپے تھے دس ہزار میرے لئے اور پانچ پانچ ہزار میرے ساتھیوں کے لئے جو ڈاک میرے لئے تھی میں نے اسے پڑھ کر ہمیشہ کی طرح نظر آتش کر دیا فائلوں کی فلم بھی ضائع کر دی اور ساتھیوں کی ڈاک اور روپے ان کے حوالے کیے انہوں نے جب اپنی ڈاک پڑھ لی تو میں نے ان کی ڈاک واپس لے کر وہیں جلا ڈالی کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی خطرہ مول لینے کے تیار نہ تھے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں میری کامیابی سے میرے سینئرز نے مجھ سے بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں اور اسی لئے تارہ پور کا مشن بھی مجھے سوپا گیا ہے تربیلہ میں ملازمت کے دوران غیر ملکی ملازمین سے مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ تارہ پور کا ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے لیکن نیوکلئر انرجی کے مطالق میری معلومات صفر تھی لہذا میں نے دے لی کہ مختلف بکسٹالوں سے نیوکلئر انرجی کے مطالق ابتدائی کتابوں سے لے کر وہ کتابیں بھی خرید لیں جن میں زیادہ پیشیدہ ٹیکنیکل معلومات تھیں اور فارغ وقت نے ان کا مطالع شروع کر دیا تاکہ جب میں اس مشن پر جاؤں تو نیوکلئر انرجی کے مطالق بلکل پورا ہی نہ ہوں میرے ساتھی بھی اس بار کی ڈاک میں شاباشی پا کر ترو تازہ ہو چکے تھے یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کار کردگی کے اعتراف میں ایک تھپکی وہ کام دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں در سکتے میرے ساتھی اپنے تفویز کیے ہوئے کام زیادہ تندہی سے کرنے لگے اور چند روز میں ہی مکمل معلومات و تصاویر مجھے لادی آرمی ہٹکارٹر میں کام کرنے والے ایک سپرنٹینڈن کا نام یشون تھا اور اس کا گھر پران دیلی میں ایک تنگلی میں تھا یشونت ہفتے میں ایک دو بار گانا سننے اس مخصوص بازار میں جاتا تھا اور اس کی بیوی مر چکی تھی ان اطلاعات کے ساتھ اس کے گھر کے افراد کی چلتے پھرتے تصویریں بھی اتار لے گئی تھی ایک اور سویلین کلرک تھا جو یشونت کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا اور یشونت کی بڑی بیٹی سے اس کا افیر چل رہا تھا اس کا نام مدھوک تھا اس کلرک یشونت کی لڑکی کے ساتھ بھی ایک تصویر اتار لی گئی تھی لڑکی کا نام شانتی تھا آرمی ہیڈکارٹرز کے دو صفائی کرنے والوں کی تصاویر بھی لی گئی تھی یہ دونوں عیسائی تھے اور ان کے گھروں کا ایڈریز بھی حاصل کر لیا گیا تھا میرے ساتھیوں کی اس ہوم ورک سے ہمیں ہیڈکارٹر میں پہنچنے کے نئے راستے دکھائی دیئے چونکہ یہ سارا کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آئندہ کی پلاننگ میں پوری طرح شامل کروں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر میرا ان سے اپنے منصوبوں کی تحصیل نہ بتانے کا ان پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے یہ تو ان کی فوجی ٹریننگ اور ڈسپلنگ کی وجہ تھی کہ وہ میرا ہر حکم بلا چون چران بجا لاتے تھے ورنہ دشمند ملک میں اگر وہ میری بات ماننے سے انکار کر دیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا تھا اور اب وہ موقعان پہنچا تھا کہ میں انہیں اپنے مکمل اعتماد میں لوں اور ہیڈکارٹرز تک رسائی کے لیے ہم سب کھٹے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں میں آج تک ان کے گھر اندر نہیں گیا تھا اور اس کی وجہ محض سیکیورٹی تھی میں نے انہیں کہا کہ کل شام میں ان کے گھر آؤں گا اور وہیں ہم سب اس مشن کی منصوبہ بندی کریں گے انہیں ابھی تک چونکہ کوئی مکمل مشن نہیں سوپا گیا تھا اور این ممکن تھا کہ ان کی یہ سوچ ہو کہ ان کی مدد سے مشن مکمل کر کے سارا کریڈٹ میں خود لینے چاہتا ہوں اگر انہیں یہ غلط فہمی تھی تو میں اسے بھی دور کرنا چاہتا تھا حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی میں صرف ایک بات سے خوف زدہ تھا کہ وہ جونئر رینک سے تھے جن کا کام صرف احکامات کی تعمیل کرنا ہوتا ہے وہ دماغ سے ذرا کم ہی کام لیتے تھے اگر خدا نہ خاص تھا حالات کہیں بگڑ جاتے تو وہ سنبھال نہ سکتے تھے اور یوں سارا کھیل ہی بگڑ جانے کا خدشہ تھا ان کا گروپ لیڈر بنا کر سارے مشن کی اور ان کی ذمہ داری مجھیں سوپی گئی تھی بہرحال اب حالات کا تقاضی تھا کہ میں انہیں اس مشن میں شامل کروں اگلی شام میں حضب وعدہ ان کے گھر گیا وہاں اس مشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ وہ سویپرز کو میرے دو ساتھی الگ الگ ہنڈل کریں گے اور سپرٹینڈنڈ یشوند کے بارے میں میرے ساتھی یہ پتہ چلائیں گے کہ وہ کسی مخصوص بالکانے پہ جاتا ہے یا مختلف بالکانوں پر یشوند کے مطالق مطلوبہ معلومات ملنے پر میں اسے ہنڈل کروں گا یہ فیصلہ ہونے پر سب مطمئن تھے میں نے سویپرز سے رابطہ کرنے والے ساتھیوں کو مزید ہدایت دی اور رات کو کھانا کھانے کے بعد واپس لوٹ آیا اگلی تین شام میں میں نے اکبر اور اشوکہ ہوتل میں گزاری اور چوتھے روز دن کے دس بجے سرویسز کلب میں کرنل شنکر کے کمرے کی طرف چلا گیا اس کا بیٹ مین کمرے کی صفائی میں مصروف تھا اس نے یہ بتا کر کہ کرنل صاحب دختر گئے ہیں مجھے باہر سے ہی رخصت کرنا چاہا مجھے اور کچھ نے سوجا تو میں نے اس سے پانی مانگا وہ کہا کہ سر میں بہت درد ہے اگر اسپرین وغیرہ ہو تو پانی کے ساتھ دو گولیاں بھی دے دے بیٹ مین نے مجھے سٹنگ روم میں بٹھایا اسپرین اور پانی لینے کے بعد میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے عبدالکریم بتایا وہ کہا کہ وہ کرنل کے ساتھ تقریباً آٹھ ماہ سے ہے میں نے کہا کہ عبدالکریم اپنے مطالب کو چھوار بتا میں سردد کے بہانے کرسی پر نیم دراز ہو گیا عبدالکریم سے بولنا شروع کی صاحب میں چار سال سے بھارتی فوج میں ہوں میں ہوں تو انفنٹری میں لیکن عملی طور پر اب تک مختلف اثران کا بیٹ مین ہی رہا ہوں کرنل صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آگرہ چھاؤنی میں ایک میجر کا بیٹ مین تھا کرنل صاحب کی سخت طبیعت کی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی کا بیٹ مین بننے پر خوشی سے رضا مند ہوتا ہے جب سے میں یہاں آیا ہوں کرنل صاحب کی بھرکور خدمت کر رہا ہوں لیکن ہر روز ہی مجھے گالیوں سے نوازا جاتا ہے کرنل صاحب جب موڑ میں ہوتے ہیں تو کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بے تہاشا گالیاں دیتے ہیں چار سال پہلے ٹریننگ کا دوران اور بعد میں مختلف افسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران مجھے اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ اب میں انقادی ہو چکا ہوں اور اپنی قسمت پر شاکر فوج چھوڑنے کی بھی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی نہ ماں باپ زندہ ہیں اور نہ ہی شادی کی ہے عبدالکریم بڑی ستری اردو بول رہا تھا میں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کیوں حضور لکنو میرا آبائی بطن ہے والدین کی گھر میں تو غربت ہی دیکھی لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دادا نواب تھے والد مرہوم نے بھی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی وضاداری کا بھرم قائم رکھنے کے لئے جو تھوڑی بہت جائداد اور رہائشی حویلی تھی پہلے وہ رہن رکھی اور بعد میں بیش ٹائد جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں غربت ہی دیکھی ابھی دس سال کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک سال کے اندر چند ماہ کے وقفے سے والدین کا انتقال ہو گیا اور انہیں بلکل بے آسرا رہے گیا والد مرہوم کے جاننے والے ایک دکاندار نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی اور اسی نے مجھے فوج میں بھرتی کروا دیا کہ یہاں حزت سے روٹی کما سکوں گا یہاں روٹی تو مل گئی لیکن مسلسل گالیوں سے ماں باپ خاندان اور مذہب کی دچیاں اڑ گئیں عبدالکرین بولے جا رہا تھا اور میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا چند نقطے تھے جن کے گرد میرا ذہن گھوم رہا تھا یہ شخص فوجی مسلمان ہندو افسران کی گالیوں سے بیزار بلکہ کسی حد تک باغی کوئی رشتدار نہیں اور ہیڈکوارٹرز کے ایک اہم سینئر آفسر کا بیٹ مین حالات میں اس کا پہلے ہی خاصہ برین واش کر رکھا تھا اور باقی کام میں کر سکتا تھا ایک بڑی دشواری یہ تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اوڑ وقت کھا تھا اپنی حصلیت ظاہر کرنے میں ففٹی ففٹی چانس تھا ایک یہ کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور دوسرے یہ کہ میرا بھیگ کھول کر ہندو افسران کی نظر میں خود کو وفادار اور بھارت ماتا کا سکوت بننے کی کوشش کرے گا میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا لیکن اس کے لئے مناسب پلاننگ وہ مزید سوچ بچار کی ضرورت تھی میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ اس کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور اس کے لئے یقینا کچھ کروں گا میں نے اسے کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتائے باتیں تو وہ کر چکا تھا لیکن اس ڈر سے سہم بھی گیا تھا کہ میں کرنل کو کہیں اس کی گفتگو کے بارے میں نہ بتا دوں اس نے کہا صاحب آپ کرنل صاحب کو کچھ نہ بتائیں میری زبان تو ہرگز نہ کھلے گی میں نے اسے لکھنا ہو کہ اس دکاندار کا نام دکان کا نام اور محل وقوع پوچھا جو اس نے بتا دیا میں چاہتا تھا کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کی سچائی جان سکیں اسے پانچ سو روپے دیکھر میں وہاں سے رخصت ہو اور میرا دماغ اس سے سلسلے میں مزید کچھ کرنے کے تانے بانے گھننے لگا بہت سوچ بچار کے بعد بلاخر میں نے فیصلہ کر لے کہ عبدالکریم سے کام لینی کی کوشت ضرور کرنی چاہیے لیکن کوئی عمل قدم اٹھانے سے پہلے اس کے مطالق مکمل چھانبین کی جائے شام کو میں اپنے ساتھوں سے ملوں کے گھر گیا اتفاق سے مالک مکان گھر میں ہی تھا مکان کی اوپری منزل کی سیڑھییں اگرچہ ڈیووی میں تھیں لیکن گلی میں مکان کے دروازے سے گزر کر ہی سیڑھیوں تک پہنچا جا سکتا تھا دروازہ مالک مکان نے ہی کھولا میں نے اسے اپنا نام ازہر علی بتایا وہ کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف یہاں رہتا ہے میں نے ساتھیوں میں سے ایک نام بتایا وہ یہاں اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ مختلف ناموں کے چکر میں کبھی غلط نام نہ بتا بیٹھیں مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دیا میں نے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمرے میں میٹنگ کی اور کہا کہ ایک شخص کے قواعف معلوم کرنے کے لیے لکھنو جانا ہے سب ہی جانے کو تیار تھے لیکن میں نے دو کا انتخاب کیا انہیں لکھنو میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت انہیں اس دکاندار سے جس نے بقول عبدالکریم اس کی پرورش کی تھی عبدالکریم کے مطالق مزید معلومات اور اگر اس کے کوئی قریبی رشتہ دار موجود تھا تو اس کا پتہ لگانے اس کی چھانبین کرنی تھی میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے میں نے انہیں تین دن دیئے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے چوتھے روز واپس آ جائیں کئی بار احتیاطی تدابیر کو نظرانداز نہ کرنے کا کہہ کر انہیں اللہ حافظ کہا اور واپس انہیں ہوتل چلا آیا